انسانی حقوق، شخصی ازادی، تحریر و تقریر اور ازادی رائے کے حوالے سے دنیا کے کئی ممالک میں قوانین موجود ہیں خصوصاً یورپ اور امریکہ کے شہریوں کو اس حوالے سے بہت سے حقوق حاصل ہیں لیکن سویڈن کے شہریوں کو پوری دنیا کے ممالک کے مقابلے میں اس حوالے سے سب سے زیادہ حقوق اور آئینی تحفظ حاصل ہے اور یہ ایسے حقوق ہیں کہ اس کو سویڈن کی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہ ختم کر سکتی ہے نہ تبدیل کر سکتی ہے اس کا عملی مظاہرہ حال ہی میں جب یہ پوری دنیا میں کرونا کی جو ہے وہ وبا شروع ہوئی اور یورپ کے بہت سے ممالک نے اس سے نبٹنے کے لیے لاکڈاؤن کی پالیسی اپنائی تو سویڈن میں بھی یہ بحث چلی کہ اس سے بچنے کے لیے لاکڈاؤن کا جو عمل ہے یہ یہاں بھی ہونا چاہیے اس میں یہاں کی جو نیشنل ہیلتھ ایجنسی تھی ایک تو ان کی جو پیشہ وارانہ جو اپروچ یہ تھی کہ لاکڈاؤن اس کا حل نہیں ہے بلکہ ہمیں سماجی فاصلہ اور دوسری چیزیں کرنی چاہیے تو ایک تو انہوں نے پیشہ وارانہ طور پر لاکڈاؤن کی تجویز کی حمایت نہیں کی لیکن دوسرا بہت بڑا مسئلہ حکومت کے لیے یہ تھا کہ سویڈن کے آئین کے تحت وہ لوگوں کی نقل و حمل پہ پابندی آئید نہیں کر سکتی سویڈن کی حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا یہ اختیار صرف اور صرف جنگ کی صورت میں جب بہت ہی شدید قسم کے ہنگامی حالات ہوں تو پھر شاید حکومت ایکسائز کر سکتی ہے لیکن اس وبا سے نبٹنے کے لیے حکومت کے پاس یہ حق حاصل نہیں تھا تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سویڈن کے شہریوں کو جو ازادی رائے اور نقل و حمل کی ازادی اور باقی جو حقوق ہیں وہ شاید دنیا کی کسی اور ملک میں نہیں ہیں اور اس کی یہ میں وضاحت سویڈن کے آئین کے حوالے سے کرتا ہوں جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سویڈن کا جو آئین ہے اس میں بنیادی طور پر چار جو ہے وہ اصول ہیں وہ چار اس کے جو آئین کے ستون ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ انسٹرومنٹ آف دی گورنمنٹ کے گورنمنٹ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرے گی دی ایکٹ آف سکسیشن کے جو جانشینی کا جو ہاں پر جو قانون ہے لیکن جو دو اصول ہیں وہ حقوق انسانی کے حوالے سے ہیں ان میں سے تیسرا ہے فریڈم آف پریس ایکٹ کہ ازادی صحافت کا قانون اور چوتھا فنڈامنٹل لا آن فریڈم اینڈ ایکسپریشن کہ ازادی رائے اور تحریر و تقریر کی ازادی کے حوالے سے شخصی ازادی کے حوالے سے جو ہے وہ قانون تو اب سویڈن کی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں یہ دو اصول ازادی رائے اور ازادی صحافت ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتی ویسے بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہے اور یہ ایک بڑا پچیدہ مرحلہ ہے جس میں جا کے وہ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ جو دو بنیادی اصول ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تو سویڈن میں اگر حکومت یا پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک جو پارلیمنٹ ہے رکس داگ ہے وہ اکثریتی ووٹوں سے اس آئین میں جو ہے وہ ترمیم کی منظوری دے اس منظوری دینے کے بعد اگلے انتخابات ہوں گے اور اگلے انتخابات کے بعد جو نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی وہ پارلیمنٹ جو پچھلی پارلیمنٹ نے ترمیم پاس کی تھی بلکل اسی طرح کی منو ان ایڈنٹیکل اس کی جو ہے وہ منظوری دے جب اس کی وہ منظوری دے دے گی تو پھر وہ آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی آئینی ترمیم کی منظوری دے اور اس کے بعد عوامی ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے تو گویا سویڈن میں ایک تو آئین میں تبدیلی جو ہے وہ بہت مشکل اور پچیدہ مرحلہ ہے لیکن دوسرا جو بنیادی حقوق انسانی حقوق اور آئین میں دیئے گئے ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا اب یہ جو انسانی حقوق یا تحریر اور تقریر کی آزادی کے حوالے سے سویڈن کے آئین میں دیئے گئے ہیں تو ان میں سب سے پہلا ہے فریڈم آف پریس ایکٹ تو اس کے تحت جو ہے وہ سویڈن میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ لکھ سکتا ہے کتاب لکھ سکتا ہے اخبار میں لکھ سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے خواہ وہ سرکاری ملازمت میں ہے خواہ وہ پرائیوٹ جاب کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے اس پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی ازادی رائے کا اظہار نہ کر سکے لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ جس سے نفرت پھیلتی ہو ہیٹ سپیچ ہو سویڈن کے قانون کے خلاف ہو اس طرح کی بات وہ نہیں کی جا سکتی اور سویڈن کا جو جمہوری عمل ہے اس میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے یہاں تک کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کے رکن بن سکتے ہیں بلکہ وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور کئی جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ایون پولیس فورس سے اور جو ٹیچرز ہیں اور باقی جو سیول سرونٹس ہیں وہ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور چار سال تک اپنے میک میں سے جو ہے وہ ایک ای طرح کی چھوٹی پہ ہوتے ہیں اور اس دوران وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں اور جب ان کی مدد پوری ہو جاتی ہے دوبارہ وہ اپنی سرکاری ملازمت پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے سویڈن میں جو ہے وہ جمہوریت میں سب لوگوں کو وہ شامل کیا گیا ہے خواہ وہ کسی طرح کے بھی جواب میں ہوں یا ملازمت میں ہوں اس کے بعد جو اگلا ہے سویڈن میں جو فریڈم آف پریس کا جو قانون ہے اور اس کے تحت جو سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں اس تک ہر شخص کو رسائی کا حق حاصل ہے کوئی بھی شخص کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی کو جا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹس چاہیے اور میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس بارے میں تفصیلات دی جائیں اس کے لیے اس کو وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی سویڈن کے شہری کو حکومت نے اس قدر حق دیا گیا ہے تو یہ اتنے زیادہ حقوق جو سویڈش معاشرے میں ہیں ایک دنیا کی بڑی ہی منفرد مثال ہے اور اس حوالے سے شاید دنیا کی کسی اور ملک میں اس طرح کے قوانین موجود نہ ہوں ہوں گے ضرور لیکن جتنی زیادہ وسیع پیمانے پہ سویڈن میں ہیں اس طرح سے شاید کہیں اور نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی سویڈن میں جو ہے وہ شخصی ازادی کا بھی جو پرائیویسی ہے اس کا بھی قانون ہے اس حوالے سے جو تفصیلات ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گے